موسیقی اس سے تیرہ سے لے کے آج تک کیا کیا ہم نے ہم نے بڑے بڑے جہتر بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے کرکٹ میچز پریڈ یونیورسٹیز کالیجز ہم نے سب بند کر دیا ہم نے فیکٹرییں بند کر دی ہم نے پورا لوگ ڈاؤن پاکستان میں کر دیا سوائے تھوڑی سی چیزیں کھولی رکھیں ہم نے یہ کیوں کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وائرس کی جو ہم میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا رہتا ہوں ہمیں اس وائرس کی دو تین کالیٹیز آپ کو پتہ چلنا چاہیے نمبر وان کہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے شاید کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جب لوگ مجموع جمع ہو لوگوں کے اندر بڑی تیز ٹریول کرتی ہے تو اس کے لیے دنیا اس نتیجے پہ پہنچی اور وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کہ جب آپ لوگوں کو دور ایک فاصلے کر دیں گے تو وائرس کا پھیلنا کم ہو جائے گا تو ساری دنیا نے لوگ ڈاؤن کیے پاکستان نے بھی کیا اور ہماری پھر لیکن جب ہم نے لوگ ڈاؤن کیا میرا سب سے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں یورپ سے چائنہ سے امریکہ سے تو ہم نے جو لوگ ڈاؤن کرنا ہے ہمیں اس لوگ ڈاؤن کا یہ خوف تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے یہاں جو دہاڑی دار ہیں جو چھابڑی والے ہیں جس کو کہتے ہیں ان فارمل اکانومی جو ہمارا جو مزدور ہے لیکن وہ ریجسٹڈ نہیں ہے اس کی اکثریت ہے پجتر سے اسی فیصد وہ لوگ ہیں تو ہمیں یہ خوف تھا کہ جب ہم نے سب کچھ بند کر دیا تو یہ جو لوگ ہر روز دہاڑی کر کے کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں کھانا دیتے ہیں ان کا کیا بنے گا لیکن ہم ساری دنیا میں فالو کر رہے تھے کہ کیا حالات ہیں اور کیسے پھیلتی جا رہی ہیں اور اب سب کے سامنے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ دن میں ہزار ہزار لوگ مر رہے تھے امریکہ میں دو ہزار لوگ دن میں مر رہے تھے برطانیہ جیسی لگا میں آٹھ سو سات سو سپین کے اندر اٹلی کے اندر تو جس طرح یہ اموات ہو رہی تھی تو ہم بھی وہ سب دیکھ رہے تھے تو ہم نے شروع میں ایک اپنا نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر ہم نے کول دیا اسد عمر کو اس کا انچارج بنایا ان کا کام کیا تھا یہ ہر روز ملتے ہیں ابھی بھی ملتے ہیں سارے صبحوں کے ساتھ ان کی کوارڈنیشن ہوتی ہے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں صبحوں کے اندر بھی ہمارے بھی یہاں ڈاکٹرز کی پینل ہے جس میں ڈاکٹر زفر اور ڈاکٹر فیصل ہے یہ سارے ڈاکٹرز سے کنسل کرتے ہیں پاکستان کا سارا ڈیٹا لیتے ہیں اس کو اینلائز کرتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کرتے تھے تو یہ مسلسل ہم نے اپنے اور میں بڑا مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی پیک نہیں آئی یعنی جو آپ نے دیکھی جس طرح یورپ میں ہمارے سے امیر ملک تھے لیکن آپ نے ان کے حالات دیکھے کہ ان کے ہاسپیٹلز بھر گئے ان کے ہاسپیٹلز کوپ نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس انٹینسیف کیئر میں ان کے جو ڈاکٹرز تھے ہیلتھ ورکرز تھے جس طرح کو ان کے اوپر پریشر پڑا اللہ کا کرمہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ویسا پریشر نہیں پڑا اور اس کا ہم خاص اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم سب کو کرنا چاہیے لیکن ہم یہ بھی سوچتے رہے کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ ہم اب اپنی ایکانومی کو کھولنا شروع کریں اس لوگ ڈاؤن کو کم کرنا شروع کریں تو ہم نے آج فیصلے کی ہیں کہ اور وہ میں اس کی تفصیل اسدمر بھی آپ کو بتائیں گے جو جو ہم نے فیصلے کی ہیں اور جو انڈسٹری کے جو ہم نے انڈسٹری میں کھول لیے ہیں شعبے اس کے حماد عظیر آپ کو بعد میں بتائیں گے ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جو اوورال دنیا میں پوزیشن ہے کرونا کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے وہ آپ کو میڈیکل پوائنٹ او ویو سے دیں گے تو یہ کنسلٹیشنز ہماری چلتی تھی ہر روز یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ سارے صوبوں کے ساتھ ایک ایک چیز ڈسکس ہوئی اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ کئی چیزیں ہیں جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے اب آسانیہ پیدا کرنی ہیں کنسٹرکشن ہم نے پہلے کھول دیا تھا لیکن کنسٹرکشن کی جو باقی کنیکٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ اور انڈسٹریز ان کو آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو کھولنے کا ان کی بھی تفصیل آپ کو ہم آدھر بتائیں گے یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کیوں ہم یہ سٹیپ لے رہے ہیں حالانکہ پاکستان میں جو کرب ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں جو ہماری فوت کیا ہیں وہ بڑھ رہی ہیں لیکن آہستہ بڑھ رہی ہیں یہ تو ہمیں پتا تھا پڑھنی ہے ہمیں صرف جو خطرہ تھا وہ یہ کہ وہ اتنی تیزی سے نہ بڑھیں ہمارے ہاسپرلز کے اندر جگہیں ختم ہو جائیں اور جو بستر ہم نے خاص طور پر کرونا کے مریض جن کو شدید بیماری ہوتی ہے ان کے لیے جو رکھے ہوئے وہ سارے بستر نہ ختم ہو جائیں پہلے ہماری ہیلتھ فسیلٹیز یورپ کے مقابلے میں اتنی نہیں تھی تو اس لیے یہ سارا وقت ہمارا خدشاہ تھا تو یہ ہے خطرہ کہ آگے جا کے بڑھ رہی ہیں ہستہ ہستہ اوپر جا رہی ہے کرو اوپر جا رہی ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے تو یہ لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس کی تفصیل ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا آپ کو بتائے لیکن آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی ہماری پیک جاتے جاتے ایک مہینے میں پیک آئے گی دو مہینے میں آئے گی تین مہینے میں آئے گی ہم آج نہیں کہہ سکتے دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی جن کی کرو فلیٹ بھی ہو گئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب یہ لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو وہ پھر سے اوپر نہ چلی جائے اور ویسے بھی کئی دفعہ جس طرح سپینش فلو آیا تھا سو سال سے زیادہ پہلے تو اس کی پھر ایک بات دوسری بھی پیک آئی تھی تو یہ بھی کوئی نہیں اس وقت بیٹھ کے کہہ سکتا لیکن ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ سب جانا جاتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کی ہے لوگ ڈاؤن کو کھولنے کا اور میں یہ واضح دوں لوگ ڈاؤن سیٹریڈے سے کھولے گا کل سے نہیں کھول رہا سیٹریڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا دھیاڑیدار مشکل میں ہیں رکشا ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں یہ سب مشکل میں ہیں سفید پوش مشکل میں ہیں کئی سمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو ہمیں یہ خطرہ ہے آج کہ بند ہی بلکل نہ ہو جائے ان میں سے کہیں اس کے بعد جب لوگ ڈاؤن کھولے تو یہ بلکل ہی ختم نہ ہو جائے اس کا ہمیں خطرہ ہے اور ہم جو حکومت ہے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج دیا ہے پیکج دیا ریلیف پیکج دیا لوگوں کے لیے احساس کے اندر کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ کیا کئی ملکوں کی تاریخ میں یہ پاسبل نہیں تھا خاص طور پر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر لیکن آگے ہی ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں گورنمنٹ نے ابھی ہماری ٹیکس نیچے آگیا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً پینتیس فیسے ٹیکس ہمارا کام ہو چکا ہے ہماری ایکسپورٹس کام ہو گئی ہیں تو گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کام ہے وہ پہلے ہی ہم نے خرش کر دیا جس طرح وہ سب سے جو لوگ مشکل پہ تھے تو ہم کتنا اور پیسہ دے سکتے ہیں اس وقت تو سارے جتنے بھی شعبے ہیں سب مشکل میں ہیں ریسٹورانٹس والوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے ان کے ریسٹورانٹس بند ہو گئے ہیں وہاں جو کام کرتے ہیں ویٹرز وہ سارے گھروں پہ چلے گئے ہیں کئی دیہات سے لوگ جو شہروں میں آکے کام کرتے تھے وہ دیہات میں واپس چلے گئے ہیں اور وہ ان کے پاس اس وقت حالات بہت بڑے ہیں ان کے تو گورنمنٹ تو یہ اتنا بڑا اگر لوگ ڈاؤن کا جو اثرات ہیں وہ ہماری حکومت جس کے پاس پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے معاشی حالات اور بڑی مشکل حالات سے نکل رہی تھی تو ہم تو یہ سارے ملک میں جو متاثرین ہیں ہم تو سب کو پیسہ نہیں دے سکتے یا مدد نہیں کر سکتے ہم نے تو ابھی بھی اتنا کیا اگر آپ ہمارا مقابلہ کریں اور معازنہ کریں ہندوستان سے جس کے معاشی حالات ہمارے سے بہتر تھے لیکن یہ بھی جتنا بھی ہم پیکج دیں گے یہ ہم کتنی دیر تک پیسے دے سکتے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں تو لہٰذا ہمیں لوگ ڈاؤن کھولنا ہے لیکن اکل مندی سے تو میں اب صد سے اس چیز کے اوپر آج خاص بات کرنا چاہتا تھا دیکھیں یہ جو اب اب جو اگلا فیز آ رہا ہے یہ ہمیں کامیاب ہوتے ہیں اس فیز میں اس میں آپ کا میرے پاکستانیوں تو آپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا اگر آپ اس وقت ہم سب ایک مل کے قوم بن کے اگر ہم خود اپنے اوپر ڈسپلنٹ کریں اور اتیاد کریں اور جو ایس اوپیز ہر جگہ ہم نے ایس اوپیز بنائے ہوئے ہیں ہر چیز کے اوپر ایس اوپیز ہیں مثلا اگر فیکٹری کھول رہی ہیں اس کے کیا ایس اوپیز ہیں دکانیں کھول رہی ہیں ان کے ایس اوپیز کیا ہیں جو 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 شعبہ کھول رہا ہے کنسٹرکشن کے لیے ان کے ایس اوپیز کیا ہیں ہم ہر چیز کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کیا شرائط ہے کیا کنڈیشنز ہے کیا کیا چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کا آپ کا یہ کاروبار کھولے گا اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے ہم یہ نہیں آپ سمجھ سکتے کہ ہماری پولیس جا کے چھاپے مارے لوگوں کے پاس جائے یہ ایک ازاد اور ذمہ دار معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا اگر جرمنی جو ان کی چانسلر اینجرہ مکل انہوں نے ان کے اب بہت زیادہ ہمارے سے لوگ مرے ہیں لیکن انہوں نے اگر اپنا ملک کھولنے کا فیصلہ کیا تو ان کی جو چانسلر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے لوگ ڈسپلن ہیں ان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی تو میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی یہ اگر ہم نے اس قوم نے اس مشکل محلے سے نکلنا ہے یہ ہم دنڈے کے زور سے حکومت آپ کو نہیں کہہ گی کہ آپ یہ نہ کریں آپ تراویہ میں اگر آپ مسجد میں جائیں تو آپ آپ نے اپنے فاصلے نہیں رکھے گورنمنٹ یہ نہیں جا کے کہہ گی آپ کتنی کتنی فیکٹریوں میں جائے گی کیا کیا کام کر سکتی ہے پولیس اور پھر پکڑ کے کیا ہم جیلو میں لوگوں کو ڈالیں گے اور جیلو کے اندر کیا ادھر پہ ان کے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ یہ جو اندر جیلو میں لگیا یعنی یہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اگر ہم نے اس اس مشکل وقت سے نکلنا ہے آپ سب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا جو ہم نے والنٹیر فورس یہ جو ٹائگر فورس ہے میں نے ان سب کو کہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ ذمہ دار شہری لوگوں کے پاس جا کے بتائیں کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا ان چیزوں کے پر یہ آپ کے بھلے کے لیے یہ کوئی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے یہ آپ کے لیے ہے اور خاص طور پہ وہ جو عام لوگ جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہیں ان سے آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ اگر خدا نہ خاص تھا اگر یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آگئی مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے اتیاد نہ کی تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا اس کا سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کے اوپر ہوگا غریب لوگوں کے اوپر ہوگا تو اس لیے میں آپ سب سے آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہم سب ایک ذمہ دار شہری بن کے اس جو کرونا وائرس کا یہ جو ہم اس کے جو اثرات ہیں اس کے جو لوگ ڈاؤن کے اثرات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم سب مل کے جو ایسو پیز ایسو پیز پھر سے میں کہتا ہوں مطلب یہ کہ جو کنڈیشنز جو ساری دنیا آپ کھول رہی ہے تو وہ سارے شرائط رکھ رہے ہیں کہ جو جو دکھ لے گا اس کو یہ ان چیزوں کے پر عمل کرنا پڑے گا تو میں سب سے آپ سے امید لگاتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک پورا ایک قوم بن کے ہم اب اگلے فیز میں جائیں گے میں جو جو آج جس چیز کے پر ہمارا ابھی تک پوری طرح اتفاق نہیں ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ میرا خیال ہے کہ اس کو کھلنا چاہیے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے پیسے والے لوگ تو ابھی بھی اپنی گاڑیوں میں چل رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ جو غریب لوگ مشکل میں ہیں وہ اگر ان کو کہیں جانا ہے اور زیادہ تر وہ تو روزگاہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ پھر پڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ لوگ جمع کر کے پیسہ ان کو پر اور بوجھ پڑ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنے چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگاہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو کیونکہ آج کل کوئی سیر اور تفریق کے لیے تو لوگ نہیں جا رہے لوگ مجبوریوں میں جاتے ہیں تو ان کے لیے میرا خیال تھا کہ ایس سو پیس کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں سپریم کورٹ کے بھی ان کے بھی یہی رائے تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولن چاہیے ریلوے کو خاص طور پر کیونکہ ریلوے خاص طور پر ایک عام آدمی کا سفر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ ابھی صوبوں کو خدشات ہیں اور ہم کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہتے جب تک سارے صوبے خود آن بورڈ نہ آئیں ہم نے سارے صوبوں کو کہا کہ وہ خود ایس سو پیس ڈیویلپ کریں اور دنیا کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر جہاں بہت برے حالات ہیں ہمارے سے جس طرح میں نے کہا جہاں تیس تیس ہزار لوگ مر چکے ہیں ادھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ کھول رہی ہے لیکن وہ ایس سو پیس کے ساتھ چل رہی ہے تو ہم اپنی یہ جو بارا ان سی او سی ہے اس کے اندر میں نے اسد امر کو کہا ہوا ہے کہ سارے صوبوں سے کنسلٹیشن رکھیں ہر روز اس کو پر بات کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے عام لوگوں کی زندگی احسان کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو چلا کے لیکن ایس سو پیس کے ساتھ دوسرا آخر میں جو جو مسئلہ وہ بھی بنا ہوا ہے ہمارے جو باہر تقریباً سوہ لاکھ پاکستانی اس وقت باہر پھسے ہوئے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں مسئلہ کدھر آ رہا ہے لیکن تفصیل میں میں کہوں گا مہید یوسف وہ آپ کو تفصیل میں بتا دیں گے مسئلہ کدھر آ رہا ہے وہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہاں پھر کارنٹین میں رکھنا پڑتا ہے کارنٹین میں ہمارے پاس فسیلیٹیز نہیں ہے اتنی زیادہ کارنٹین بھری ہوئی ہے وہاں اور ادھر اور مشکلات ہیں لوگ گھروں کو جانا چاہتے ہیں وہ کارنٹین میں باندھ ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ صوبوں سے بات کریں کہ سیلف کارنٹین کریں یعنی جو زیادہ تار دنیا کے اندر سیلف کارنٹین ہوتی ہے جن کا پوزیٹیو بھی ٹیسٹ آ جائے تو وہ بھی گھر میں جا کے اپنے گھر میں جا کے کارنٹین کریں اس کا ایک صوبوں کی طرف سے خدشہ یہ ہے کہ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں اور ہم ان کو گھر بھیج دیں ہیں اور وہ باقیوں لوگوں کو بھی انفیکٹ کر دیں گے تو اور وہاں اگر ان کے بڑے ماں باپ ہیں یا ان کے اور بھی بڑے لوگ ہیں یا بیمار لوگ ہیں تو ان کی جانوں خطروں میں آ جائے گی تو اس کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنے سب لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم اگر ہم نے باہر سے پاکستانی لے کے آنے ہیں تو ہمیں سیلف کارنٹین پہ جانا پڑے گا کیونکہ یہاں کارنٹین کی فسیلٹیز کبھی بھی ہمارے پاس اتنے نہیں ہوں گی کہ اتنے زیادہ لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں اور پھر کارنٹین کریں تو بہتر تو یہ ہو کہ وہ سیلف کارنٹین کریں خود گھروں میں جائیں اور پھر ان کو ہم ذمہ دار ٹھلائیں کہ اگر آپ اپنے گھروں میں جا کے اور آپ کو پتا ہے آپ کا پوزیٹیو ہو گیا ہے کرونا کا ٹیسٹ اور آپ پھر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ بیمار ہیں یا بزرگ ہیں تو آپ کی یہ پھر ذمہ داری ہوگی اگر ان کی جان خطرے میں چلی جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بڑا ہماری ملک کی ایک بہت بڑی چیز ہمارا فیملی سسٹم ہے ہم سب فیملی سسٹم میں مطلب ساری فیملی ذمہ داری لیتی ہے تو ہمارا تو جو اصل تباہی مچھی ہے مغرب کے اندر وہ ان کے وہ اول پیپلز ہوم میں مچھی ہے وہ اپنے بوڑوں کو گھروں میں ٹھرا دیتے جا کے وہ ایک ایسی ایک ان کے ہومز ہوتے ہیں جدہ اٹھا دیتے ہیں تو ادھر جب کرونا جاتی تھی تو بڑی تیزی سے پھر بہت زیادہ فرگیاں ادھر ہوئی ہیں تو ہمارا کیونکہ فیملی سسٹم ہے ایک قسم کا یہ ہمارے لیے ایک طاقت بھی ہے ہماری کیونکہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں اپنے بزرگوں کی لیکن دوسری طرف یہ ایک خطرہ ہے کہ جو لوگ نوجوان جن کو اگر ٹیس پوزیٹی بھی ہو جائے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن خطرہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے بزرگوں کو اور بیماروں کو ان کی جن خطرے میں جا سکتی ہے اگر وہ ذمہ دار رہا ہوں میں آپ چاہوں گا کہ میں اصد عمر آپ سے آپ سے آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل آپ پریز سب کو بتائیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں کئی لوگ بڑے گھورائے ہوئے ہیں کہ جی ایک دم یہ جو لوگ ڈاؤن کم کر رہے ہیں تو یہ پھیل نہ جائے تو آپ نے سارا دنیا کا جو تجربہ آپ کے پاس ہے اور فالو کر رہے ہیں دنیا کی ٹرینڈز تو پریز آپ سارا لوگوں کو آگا کریں اس چیز سے میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا پہلے عالمی سطح کا ایک پکچر بتائی جائے جیسے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت اس وبا کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً ہر ملک میں یہ پھیلی ہوئی ہے جگہ کچھ فرق رہا ہے کچھ ممالک میں یہ بطور آگ پھیلی اور اس زور سے پھیلی ہے کہ ہزاروں لوگوں کی امواد ہوئی بلکہ ایک ایک دن میں ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہوئی اس کے برعکس دیگر کچھ اور ایسے ممالک ہیں جہاں اس وبا کی پھیلاؤ میں وہ تیزی یا اتنے نمبر نہیں تھے اب اس ساری چیز کو اگر میں مثال کے طور پر آپ کے دوں تو امریکہ میں مثال کے طور پر اب تک جو اس بیماری کے ذریعہ امواد ہو چکی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو اس ملک کے شہری بارے گئے ویٹنام کی جنگ میں کئی سالوں کے عرصے میں تو اس کا امپیکٹ ایک ملک میں ایک طرح سے ہے اور دوسرے ممالک میں کچھ فرق ہے اب بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم پاکستان کے کانٹیکس میں اور اپنے نیشنل نمبرز کو دیکھ کے کچھ فیصلے کریں اور ان کے ذریعے کچھ نتائج جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ٹیسٹ پوزیٹیو آ رہے ہیں ان میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے کچھ تو وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلیٹی بڑی ہے ہمارے ٹیسٹ بڑے ہیں مثال کے طور پر اب ہم دس ہزار سے زیادہ ہم نے ٹیسٹ کیا ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ان میں پوزیٹیو کی شرح اور جو ٹوٹل تعداد ہے اس میں ضرور اضافہ ہوا ہے لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم سٹیٹسٹک ہے جس میں ہم روزانہ نظر رکھتے ہیں وہ اموات ہیں ہر روز کی جو ڈیٹس ہیں اور پچھلے دو دن میں اٹھتیس اور چالیس یہ فگر رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیماری بڑی ہے اور بڑھ رہی ہے اور اس کی اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن اگر آپ اس کا موازنہ ان حالات سے کریں جن ملکوں میں یہ بہت تیزی سے پھیلی یا جہاں اس کی سپائک یا پیک بہت تیزی سے آئی تو ہم اس پر کچھ تسلی یا سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ اس کی جو بھی وجوہات ہیں اور اس میں بعد میں تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جو بھی وجوہات ہیں ہم آج بہت ملکوں کی نسبت ایک بہتر صورتحال میں کھڑے ہیں اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا اور اب ہم یہ جو اپنی سٹرگل ہے اس کے انڈ پہ پہ پہنچ چکے ہیں بلکل نہیں بات یہ ہے کہ یہ روزانہ اپنے پاکستانی ایکسپرٹس کے ساتھ گلوبل ہمارے جو کالیگز ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ روزانہ بلکہ دن میں ایک سے زیادہ دفعہ انیلائز ہوتا ہے اس کو ریویو کرتے ہیں اس کے مختلف ایسپیکٹس کو پیٹسائز کرٹیک کرتے ہیں اور پھر یہ بہترین اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ معاملہ کہاں کو جا رہا ہے اچھا اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو آج کی صورتحال ہے وہ تو ہمیں پتا ہے وہ تو نظر آتی ہے لیکن لیڈرشپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کو انفارم کرنے کے لیے تاکہ وہ بہتر ڈیسیجنز کرسکیں ہمیں کچھ ٹرینڈز کے بارے میں بھی تخمینہ لگانا پڑتا ہے اور جب ہم ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں تو ہم ہمارے ہاں پاکستان کا ڈیٹا اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھے اور ریزنبل اندازہ لگا سکتے ہیں اب اس ساری انالیسس کا اس ساری گفتگو کا کیا حاصل ہے ایک چیز تو واضح ہے کہ ابھی تک جو ہماری بیماری کی ٹراجیکٹری ہے جو اس کی تیزی ہے جس انداز سے وہ بڑھ رہی ہے وہ باہر کیف باقی بہت سے ملکوں کی نسبت سلو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم کیسز ڈیٹیکٹ نہ کر رہے ہیں لیکن جب ہم باقی اپنے جیسے دیگر ممالک سے موازنہ کرتے ہیں جو ہماری طرح کی سیچوئیشنز میں ہیں ہم سایہ ممالک ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ چیز ایسی قدر مشترک ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ اس کا جو انکریز ہے وہ اس تیزی سے نہیں آئی اچھا اس بات کا ایک بہت فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ اس پران میں پچھلے چند ہفتوں میں ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو پرپیئر کرنے کا اس کے اندر تیاری رکھنے کا اور اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا اور اپنے سسٹمز کو تھوڑا سٹرینگٹن کرنے کا ایک پڑا مول موقع ملا ہے اور اس کو کتائی طور پر ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے ہیلتھ سسٹم پر دباؤ آیا ہے آ سکتا بھی ہے لیکن جو آج کی موجولہ سیچوئیشن ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ تمام صوبوں سے ہمارا رابطہ رہتا بھی ہے اور آج خاص طور پر صوبہ ان سی او سی میں اس معاملے پر بھی گفتو ہوئی اور ہم نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ اس وقت جو تمام صوبوں میں ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس میں کچھ اضافہ تو ضرور ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں کرونا کے مریضوں کا لیکن کسی صورت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کپیسٹی ختم ہو گئی ہے یا وہ ختم کے قریب بھی ہے یہ ضرور کچھ جگہ ہوا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شہر میں ہو سکتا ہے ایک ہسپتال میں فسیلٹیز شاید تھوڑی سی بھر گئی ہو لیکن اسی شہر میں دیگر ہسپتال موجود ہیں جہاں ایڈیشنل کپیسٹی اور کیپیبلیٹی موجود ہے تو اس چیز کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی بڑے ایمرجنسی بیسز پر کچھ انفرمیشن کلیکٹ کی گئی ہے اور اس کو تھوڑا سا فردر امپروف کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہماری ایمرجنسی سرویسز ہیں سارے سوبوں میں ان کے پاس ایک ریڈی انفرمیشن ہو کہ اگر مریض بیمار ہے تو یہ کپیسٹی اور کیپیبلیٹی کس ہسپتال میں زیادہ موجود ہے تاکہ کسی کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن باہر کیف میں یہ پھر دور آؤں گا کہ جتنا بھی جتنے بھی اعداد و شمار ہم نے اکٹھے کیا ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فیلحال اس موقع کے اوپر ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم کے اندر چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہوں یا آکسیجن والے بیڈز ہوں کرٹیکل کیر بیڈز جن کو بولتے ہیں تو اس کی کیپیبلیٹی ابھی موجود ہے لیکن جیسے وزیراعظم صاحب نے کہا یہ بیماری ایسی ہے جس میں ہم ہر روز اس سے سیکھ رہے ہیں اور اس کے پھیلاو کے اعداد و شمار کے مطابق ہم روزانہ کے فیصلے کرتے ہیں لیکن اس میں ایک بہت اہم جو ذمہ داری ہے اس چیز کو کنٹینیو کرنے کی اور اس چیز کے لیے کہ یہ جو بھی ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس میں یہ نہ ہو کہ یہ پھیلاو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اس کی ذمہ داری ہم سب شہریوں پر آئید ہوتی ہے صرف یہ ڈاکٹرز نہیں کر سکتے نرسز نہیں کر سکتے یہ پولیس والے نہیں کر سکتے یہ ہم ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاط تدابی جو ہم نے سیکھی ہیں اور جن کا ممکن ہے ہمیں خاطرخواہ فائدہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پھیلاو کچھ لوگ ہوا ہو اس کو ہم نے چھوڑ نہیں دینا کیونکہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ پھر یہ بیماری اس تیزی کی شکل اختیار کر لے جو دوسروں ملکوں میں تھی اور پھر بعد میں ہم اس بات کو پچھتا رہے ہوں تو بہت اہم تیز ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری ہر شخص ہر پاکستانی شہری اپنے اوپر لے اور سمجھے کہ ہمارے اردگر جو تمام ہمارے رشتدار عزیز دوست ہیں خاص طور پر جو بزرگ ہیں ان کے بچاؤ کی جو ڈھال ہے وہ ہمارے ہاتھ میں اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جب ہم کرونا کو ٹیکل کر رہے ہیں ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ لاکڈاؤنز ہیں کچھ رسٹرکشنز ہیں تو ان تمام عاملات کا ہیلتھ کے دیگر چیزوں کی اوپر بھی اثر آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے آج ایک رپورٹ تھی میں نے اس کی ذاتی تصدیق تو نہیں کی لیکن وہ ایکسٹینسیولی رپورٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ کرونا کی وجہ سے جو ٹی بی کے بارے میں جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ممکتنے چھ اشاریہ تین ملین اضافی کیس جو ہیں وہ دنیا بھر میں ڈسکور ہوں اگلے سال میں اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے بھی جسے کہتے ہیں خطرات پیدا ہو سکتے ہیں اور ملکوں میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ یہ تمام ایفرٹس کی باوجود اور اس کے دوران کچھ اور بیماریاں جو ہیں شاید وہ میس ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہارٹ اٹیکس یہ میں بغری میں موالک کی بات کر رہا ہوں ہارٹ اٹیکس میس ہو رہے ہیں یا سٹروکس میس ہو رہی ہیں تو ہم نے اس ساری چیز کو ایک گلوبل اور یونیورسل تناظر میں دیکھنا ہے خطرہ بالکل ہے آندہ آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے اور اس خطرے کو کم کرنا اور روکنے کی جو سب سے اہم چابی ہے جو کڑی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہم تمام شہریوں کے ہاتھ میں ہیں بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر فیصل میں اسد آپ سے چاہوں گا کہ جو بھی جو بھی اب تک فیصلے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے کافی فیصلے ہوئے ہیں جو کہ سب افسوبے متفق ہیں ان کے اوپر تو میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز آپ بتائیں شکریہ وزیرا صاحب میں جی جو فیصلے ہوئے ہیں کیا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے ہم اس فیصلے پہ پہنچے اس کے ورے کرتا ہوں میں صرف ایک بات جو کہ بار بار پوچھی جاتی ہے میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بحث ہے کہ جی انسانی جان زیادہ ضروری ہے یا معیشت زیادہ ضروری ہے تو میں لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے وزیراعظم کر رہے ہیں حکومت کر رہی ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے یہاں پر کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ کوئی ایسے آداد و شمار جو صرف کوئی اسی کتاب کی زینت بنتے ہو یا کوئی ٹی وی پروگرام میں آپ کو نظر آتے ہو اس پہ کیا اثر پڑے گا لیکن انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ آپ کی اگر آپ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ سفید پوش ہیں آپ متبسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی آمدنی ختم ہو گئی تو اس کے نتیجے میں اگر آپ ایک اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور آج آپ کو بھوک سے بچنے کے لیے وہ پیسے استعمال کرنے پڑ گئے تو یہ بہت بڑا ایک انسانی صدمہ ہے اسی طریقے سے اگر آپ کی پیسے ختم ہو گئے اور آپ جمع کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی بچی کو اپنے بچے کو جو ہے کسی اچھے سکول میں یا کالج میں داخلہ دلانا ہے وہ ختم ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا انسانی نقصان ہے اسی طریقے سے اور آپ کو بہت ساری مثالیں دی جاستی ہیں صحت کے اندر وہ چیزیں جو انسان کے لیے جو کس کے لیے کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو سماجی تحافظ کے جو نیٹورکس ہیں وہ کمزور ہیں تو اگر آپ کو کوئی الیکٹر سرجری تھی آپ کے پاس پیسے کم تھے وہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے کوئی کاروبار چھوٹا شروع کرنے کے لیے کوئی رکشہ آپ نے خریدنا تھا چھوٹا آپ نے کوئی کھوکا لگانا تھا یہ تمام چیزیں اور ظاہر ہے بھوک کا برائے راست اثر تو ہے ہی لوگوں کے اوپر تو یہ بلکل یہ ایک لامانی بحث ہے کہ معیشت زیادہ ضروری ہے انسانی جان ضروری ہے لیکن انسان کی زندگی میں صرف ایک ضرورت نہیں ہوتی تمام انسانی ضروریات کو ہیں ان کو سامنے مدر نظر رکھ کے ہمیں فیسٹے کرنے پڑتے ہیں جہاں تک اس فیسٹوں کا تعلق ہے جس طریقے سے ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب شام کو سات بجے سے گیارہ بجے کے درمیان ٹی وی کے ٹاک شو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو بات ابھی میں کہنے جا رہا ہوں اس کی کہیں اکاسی نظر نہیں آتی یہ ایسے لگتا ہے کہ سارے صوبے اور وفاق جو ہیں وہ دستوں گریبہ ہیں میں بہت آرٹیکلز بھی پڑھ چکا ہوں انکرز کی بھی سن چکا ہوں تجزیہ کہ جی وفاق جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تمام فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے فیصلے کیے گئے تھے اسی طریقے سے بھی آج بھی جو فیصلہ ہوا اس کی پہلے ایک ہفتہ باقاعدہ تیاری کی گئی مختلف جو وزراء تھے انہوں نے اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے صوبوں کے اندر ان کے ساتھ مشاورت کی پھر اس کے بعد ہم نے کل صبح تمام چیف مرسٹر صاحبان کو ڈینشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بلائیا اور اس ایک دن پہلے ہم نے جو ہماری تجاویز تھی وہ ان تک پہنچا دی تاکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے غور کر کے آ سکیں سیر حاصل بحث ہوئی اور اس بحث کے نتیجے میں جو تجاویز تھی اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئیں اور وہ تبدیلیاں کرنے کے بعد ہم نے آج جو ہے ان سی سی کے سامنے فیصلے رکھے جن کے اوپر اتفاق رائے تھا اور ساتھ ہی ہم نے کیونکہ ہمارے خیال میں وہ بہت ہی ضروری چیز ہے اور جو تمام دنیا کے اندر جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس سبجک سے ہم پاکستان میں اس سے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ وزیراعظم نے جیسے ذکر کیا وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک عام انسان کی عام شہری کی زندگی کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے اس کے اندر جہاز بھی ہے اس کے اندر ٹرین بھی ہے اس کے اندر بس بھی ہے ہم نے وہ بھی دوبارہ رکھا دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کی اور میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ وزیراعظم شاید اگر چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ نہیں رکھی اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے اور اسی لیے آج انہوں نے فیصلہ نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ ضرور ہمیں ہدایات دی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر بیٹھ کے عالمی جو پریکٹسز ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹرز کے مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر فیصلے کیے جائیں تو یہ ایک چیز ہے جو آج ہم نے فیصلہ جس پر نہیں کیا کیا فیصلی ہوئے جی چھے چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا جب چودہ اپریل کو ہم نے کھولا تھا کنسٹرکشن کا وزیراعظم نے اعلان کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ پہلی فیس کے اندر اس میں سے چند چیزیں جو ہیں کھولی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرا فیس بھی آئے گا اور وہ دوسرا فیس کی آج یونینمسٹی یعنی متفقہ طور کے اوپر اس کے اوپر اتفاق ہو گیا حماد اذر آپ کو اس کی بھی تحصیل بتائیں گے اور دوسرا جو فیصلہ اتفاق کے رائے سے ہوا یعنی چھوٹی مارکٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو جو دہی علاقے کے اندر دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو پہلے صرف چند مخصوص کاروبار کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت تھی اب یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو چھوٹی مارکٹیں ہیں جہاں پہ بہت بڑا کوئی حجوم جمع نہیں ہوتا بڑے شاپنگ آل کی طرح نہیں ہے ان کو بھی کھولنے کی اجازت ہو تو اس کی بھی تفصیل آپ کو حماد دے دیں گے تیسری چیز جس کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا ایک تجویز یہ بھی تھی کہ افتاری کے بعد دکانیں کھولنے کی اجازت ہو بڑی اس کے بھر تفصیل سے کل بات کی گئی لیکن فیصلہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو دکانیں ابھی آٹھ بجے کے بعد اور پانچ بجے تک کھل رہی تھی تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے سہری کے بعد لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں اور پانچ بجے تک وہ دکانیں کھل رہیں تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہو لیکن رات کو جو ہے وہ دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا چوتھا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہفتے میں دو دن جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جس میں سوائے ان چیزوں کے جو بلکل ایسنشل ہیں یعنی جو بلکل شروع کے اندر جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی اس کے اندر خوراک کی دکانیں ہیں اس کے اندر دوائیوں کی دکانیں ہیں اس قسم کی چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ تمام دکانیں جو ہیں تمام مارکٹس تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں دو دن کے لیے بند کیے جائیں گے اور اس کی یہ بھی میں بتا دوں اور ساتھ ہی میں خراج تحسین بھی دینا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے جو law enforcement agencies ہیں ہمارے سپائی ہیں پولیس کے ہیں ہمارے رینجرز ہیں وہ جس جام فشانی سے کام کر رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے بہت زیادہ اس وقت ان کے اوپر بوجھ ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو احفاظتی تدابیر ہیں وہ گراؤن پر ہو رہی ہیں یہ نہیں ہو رہی ہیں قانون کے مطابق دکان کھل رہی ہے تو ان کو بریک دینے کی ضرورت ہے وہ اشد ضروری ہے ہمارے لیے صرف یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ تمام معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہشاش بہشاش طریقے سے اور آج کل تو خاص طور پر رمضان ہے اور بھی مشکل ہے تو چوتھا فیصلہ یہ کیا گیا پانچوں فیصلہ جو ہے پہلے یہ آؤٹ پیشن ڈپارٹمنٹ جو اوپیڈیز ہیں ہسپتالوں کے اندر ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا کچھ صوبوں نے اس کے اندر ترمیم بھی کی تھی تو آج اب یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ سیلیکٹیو ڈیزگنیٹیڈ یعنی جس کی نشاندہی کر دی جائے گی پہلے سے فیصلہ ہوگا وہ اوپیڈیز کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی بیماریاں جو ہیں چھتا فیصلہ آج یہ ہوا کہ سکول جو اکتیس مئی تک بند تھے اس کو آگے جو بڑھانے کی تجویز تھی اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا اور امتحانات جو ہیں جو بوٹ امتحانات ہیں اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا ان دونوں چیزوں کی تفصیل جو ہیں آپ کو شفقت محمود صاحب بتائیں گے شکریہ حاصل اچھا میں حماد آپ سے چاہوں گا پہلے شفقت جو ایڈوکیشن کے اوپر انہیں فیصلے کی ہیں اس سے پہلے میں چاہوں گا حماد آپ بتائیں کہ کون کون سی امنسٹری کھل گئی اور آگے کیا پلانز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت تمام کاروبار زندگی کو بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے فوری طور کے اوپر جو اسینچل سیروسز ہیں یعنی روز مرہ کی جو اشیاء ہے کھانے پینے کی اشیاء ہیں دوائیاں بنانے والی سنت ہے اس کو ہم نے کھولا اور کنسٹرکشن کے فیز ون کی سنت اور دکانوں کو کھولا ہفتے کے روز سے ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے سوبوں کے ساتھ بھی اور تمام اکائیوں کے ساتھ کہ ہم مندرجہ زیل سنت جو ہے اس کو کھولیں جا رہے ہیں اور اس سنت کے ساتھ ان دکانیں بھی کھولیں گی جہاں جہاں مارکیٹوں میں وہ واقع ہیں پائپ ملز جس میں پی وی سی اور سٹیل پائپس دونوں شامل ہیں ان کو کھولا جائے گا اور ان کی دکانوں کو کھولا جائے گا پینٹ منفیکچرنگ یونٹس یعنی پینٹ بنانے کی فیکٹرییاں اور ان کی تمام دکانیں پاکستان میں کھول دی جائیں گی سرامک سینیٹری ویئر اور ٹائلز ان کی سنت اور تمام دکانیں جو ہیں ان کو کھول دیا جائے گا الیکٹرکل کیبلز اور سوچ گر منفیکچرنگ یونٹس اور ان کی تمام دکانیں ان کو کھول دیا جائے گا سٹیل اور الیمینیم ان کی تمام دکانیں اور ان کی تمام منفیکچرنگ یونٹس ان کو کھولا جائے گا اس کے علاوہ ہم دکان اگر ریٹیل سائٹ پہ جائیں تو جو میں نے چیزیں ذکر کی ان کی تو دکانیں کھولیں گی ہی لیکن ہارڈ ویر سٹورز کو بھی کھولا جائے گا پورے پاکستان میں یہ بھی متفقہ طور پر فیصلہ ہوا کہ جو پاکستان کے دہاتوں کے اندر دکانیں ہیں ان تمام کو بھی کھولا جائے گا اور جیسے نہ پہلے بات ہوئی کہ جو کمیونٹی کے اندر جو لوکل محلوں کے اندر لوکالٹیز کے اندر جو مارکیٹیں موجود ہیں اور ان مارکیٹوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں ان مارکیٹوں کے اندر دکانوں کو بھی اور ان محلوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا اور جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ جو دورانیاں ہیں دکانوں کو کھولنے کا وہ پانچ پجے تک ہوئے گا شام کے صبح یا فجر کے وقت سے شروع ہو سکتے ہیں اور ہفتے میں دو دن چھٹی ہوئے گی مکمل طور پر بندش ہوئے گی لیکن ان دو دنوں کے لئے فارمسیز اور ضروری اشیاء کی دکانیں اور وہ سنت جس کا کنٹینیوز پروسس ہے وہ ان دو دنوں میں بھی اس کو چالو رکھنے کی اجازت ہوگی اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم جسے اس طرح گیجول اور آہستہ آہستہ اپنے کرونا کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اوپننگز کرتے جا رہے ہیں ہم اس صورتحال کو مانٹر کریں گے اور اگر ضرورت پڑے گی تو مزید سیکٹرز کو بھی کھولیں گے بہت شکریہ شکریہ اس وقت جو ماں باپ ہے وہ بڑے فکر میں ہیں بچوں کی تعلیم ہے امتحان آ رہے ہیں تو میں نے شرف قلعہ آپ نے کنسلٹ کیا سارے صبحوں کے ایڈوکیشن منسٹر سے تو پلیز بتائیں شکریہ پرائیم جسر صاحب جب یہ وبا پھیلی تو آپ کی طرف سے ہمیں دو ہدایت ملی ایک یہ کہ طلبہ کی صحت جو ہے اس کا مکمل خیال کیا جائے اور دوسرا یہ کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے تو اس میں ہم نے سارے صبحوں کے مشاورت کے ساتھ دو بڑے فیصلے کیے صحت کے حساب سے اور وہ یہ تھا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ملک میں وہ سارے اکتیس مہی تک بند کر دئیے گئے اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ سارے ملتوی ہو جائیں گے اور جون اور جولائی میں امتحانات ہوں گے تو یہ فیصلے ہم نے مارچ کے شروع میں کیے ساتھ ہی آپ کی ادایت کے مطابق ہم نے ایک ٹیلی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جس میں ہم نے ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اب جب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ سارے فیصلے جو ہیں ان کو ریویو بھی کرے گے تو پچھلے دو دن پہلے ہم نے بہنوں سبائی جو گزرات تھے تعلیم کے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے اس میں تقریباً کنسنسز کے ساتھ دو چیزوں پر فیصلے کیے جو کہ آج ہم نے پہلے نسی او سی میں پیش کیے اور آج نسی سی میں پیش کیے اور جس کی آپ نے اپروول دی تو وہ دو فیصلے کیا ہیں وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے سکول آہ تعلیمی ادارے صرف سکول نہیں یونیورسٹیز بھی باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ آہ پہلی جولائی کو نہیں کھلیں گے بلکہ وہ آہ پہلی جون کو نہیں کھلیں گے بلکہ وہ پندرہ جولائی تک بند رہیں گے یعنی کہ ہم نے جو آہ سکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید دیڑ ماہ آہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی آپ نے منظوری دی اور دوسرا جو بہت اپورٹن فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دی گئے ملتوینی کی یہ وہ ختم کر دی گئے ہیں اور اب جو آہ نومی دسویں گیارویں بارویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے ان اس کے بجائے آہ جو پچھلے سال کا ریزلٹ ہے کی بنیاد پر آہ پرموشن ہوگی اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو آہ گیارویں کا ریزلٹ جو کہ بورڈ اگزیمز ہیں اس وقت پاکستان میں نومی دسویں گیارویں بارویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو بارویں میں آہ یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی گیارویں کا ریزلٹ موجود ہوگا جو گیارویں میں ہیں ان کا دسویں کا ریزلٹ ہوگا اور اسی طرح ناوی کا ریزلٹ جو ہے آہ ہوگا موجود ہوگا سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے ریزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ آہ کچھ لوگ پرموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں کیونکہ تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو آہ بچوں کی صحت کے لیے کیونکہ اگر امتحان جو ہیں وہ آہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ آہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا تو اس لیے بچوں کی صحت کے لیے اور آہ والدین کی تسلی کے لیے یہ دو بڑے اہم فیصلے کیے گیا آہ شفقت بہت بہت شکریہ آہ میں چاہوں گا کہ موید آپ پلیز آپ آہ تھوڑا ذرا لوگوں کو بتائیں مجھے پتہ ہے کہ آورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہوں گیا اور وہ اس وقت کئی ان میں سے جو آنا چاہتے ہیں جو سٹینڈرڈ ہیں مشکل میں ہیں ان کو ذرا میں نے کوشش تو کیا بتانے کی ماری مجبوری جو کورنٹین طواجہ سے لیکن آپ پلیز ذرا اپ ڈیٹ کریں ان کو پہلے تو حضب معمول تمام آورسیز پاکستانی جو واپس آنے چاہتے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہت تحمل سے کام کر رہے ہیں ہم سے کوپریٹ بھی کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کی مکمل ہدایت ہے انہوں نے ابھی خود بھی یہ بات کی ہے کہ ہم جتنی جلد ہو سکے تمام پاکستانیوں کو جو آنا چاہتے ہیں ان کو واپس لائیں لیکن ہمیں محفوظ طریقے سے واپس لانا ہے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لگ بگ بیس ہزار کے قریب پاکستانی الحمدللہ حفاظت سے پاکستان حملات چکے ہیں جب سے ہم نے آپریشنز یہ دوبارہ شروع کی ہیں ائر آپریشنز لیکن جو تعداد ہے جو ابھی واپس آنا باقی ہیں اس میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بہت سے ہمارے خلیجی ممالک میں ایسے مزدور طبقہ ہے جن کی نوکیاں ختم ہو گئیں یا سسپینڈ ہو گئیں پھر اب رمضان اور عید تو کوئی ایک لاکھ دس ہزار کے قریب لگ بگ ابھی ہمارے پاس ریجسٹرڈ لوگ ہیں اور شاید اس میں بھی کچھ ابھی اضافہ ہوگا تو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم نے آپ کو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی پالیسی کے تحت دو ہزار سے شروع ہوئے تھے پھر ہر ہفتے سات ہزار ساڑھے سات ہزار کے قریب لوگ لائیں گے تو اس ہفتے جو گزرا ہے اور اگلے ہفتے ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں اگلے ہفتے کوئی ساڑھے سات ہزار لوگ ہم لا رہے ہیں بتیس فلائٹوں کے ذریعے اور خلیجی ممالک جہاں ہمارے نوے فیصد لوگ ہیں وہاں سے تو بدستور ہماری پروازے اب آ رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ کیونکہ یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ شاید باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں ہم نہیں جا رہے ہیں اتنی فریکوینسی سے تو اس میں امریکہ ملیشیا بنگلہ دش نپال آسٹریلیا کینیڈا عراق اور چین یہ اگلے ہفتے میں ہم اور کور کریں گے اور یہاں سے بھی پاکستانی ان ساڑھے سات ہزار پاکستانی جو واپس آ رہے ہیں ان میں شامل ہوں گے دو اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ تیزی سے پاکستانی نہیں لا رہے ہیں تو ایک تو ایران صاحب نے خود آپ کو اس کا ذکر کیا کہ ہماری ایک ہیلتھ ایڈوائزرز کے مطابق یہ ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ہر پاکستانی جو آئے اس کو ٹیسٹ کریں اور ٹیسٹ کر کے ان کو کچھ دیر کرنٹینہ میں رہنا پڑتا ہے کیونکہ ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اس کا ٹیسٹ ریزالٹ آتا ہے تو وہ جو کپیسٹی ہے ہماری اس کے مطابق ابھی ہم ساڑھے سات ہزار کے قریب ہر ہفتے پاکستانی لاسک رہے ہیں لیکن ہم صوبوں کی مشاورت سے وزیراعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پولیسی کو بھی ریویو کرتے رہے ہیں اس پہ نظر ثانی ہم کر رہے ہیں کہ محفوظ طریقے سے کیا اور ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ پاکستانی آئیں ٹیسٹ بھی ہو لیکن زیادہ تعداد میں پاکستانی آ سکے تو انشاءاللہ اگلی کچھ دنوں میں ہم ایک پولیسی سوچ رہے ہیں جو سیلف کارنٹین کی پولیسی وزیراعظم صاحب نے ذکر کیا اگر وہ ہم اس طرف چلے جاتے ہیں اور صوبوں کی مشاورت سے اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ لگ بگ بارہ تیرہ چودہ ہزار پاکستانی بھی واپس لاسکیں گے اور پھر ایت تک جو ہے میکسیمم نمبر ہمارا آ سکے گا لیکن ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پہ بہت بات شروع ہو گئی ہے کہ جو پاکستانی ہم باہر سے لائے ہیں اس میں میجورٹی کئی کہہ رہے ہیں کہ وہ کرونا ٹیسٹ ان کا پوزیٹیو آیا ہے اور وہ بیماری سے لاحق ہیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ کچھ خلیجی ممالک سے پروازیں آئیں تھیں اس میں چند مخصوص پروازیں تھیں جس میں چالیس پچاس فیصد لوگ بدقسمتی سے انفیکٹڈ تھے وہ جو ممالک ہیں ان سے ہماری باشیت ہو رہی ہے بزارت خارجہ نے ان سے یہ چیز ریس کی ہے اور ہم اس کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہ ہو لیکن عمومی طور پہ جو پاکستانی باہر سے آئے ہیں ان کی شرعہ جو ہے کرونا پوزیٹیو کی وہ جو یہاں لوکل ٹرانس مشن ہے پاکستان میں اس سے کچھ زیادہ نہیں ہے بلکل اتنی ہی شرعہ ہے تو یہ جو ایک سٹیگمٹائز ہم نے کرنا شروع کر دیا بدقسمتی سے اور پھر یہ پریشر دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا کہ تمام پرواز بند کر دیں ہیں تو سارے انفیکٹڈ آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے جہاں سے انفیکٹڈ تھے ہم اس پہ ڈپلومیٹکلی کام کر رہے ہیں سفارت کاری ہماری اس پہ ہو رہی ہے باقی پاکستانی جو آئے ہیں بیشتر فلائٹس میں کوئی بھی انفیکٹڈ نہیں ہے تو یہ میں نے خود بھی سٹیٹمنٹ میڈیا پہ دی تھی کہ کچھ ایسی مخصوص پروازیں ہیں لیکن اس کو پلیز سٹیگمٹائز نہ کیجئے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کر کیوں رہے ہیں بلکل اسی لئے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی انفیکٹڈ آ بھی رہے ہیں تو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں بغیر ٹیسٹ کے جب جائیں تو کرنٹینہ میں جائیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور ڈریکٹ ہسپتال جا رہے ہیں اور بہت بیمار ہیں تو یہ ایک مسکنسپشن ہے اس کو دور کیجئے ہماری جو ائر فلائٹس ہیں وہ جاری رہیں گی باہر سے پاکستانی آتے رہیں گے محفوظ طریقے سے لائیں گے اور جتنے زیادہ ہو سکا انشاءاللہ یہ پالیسی میں لچک بھی آتی جائے گی اور ہم لاتے رہیں گے یہ واضح ہدایت ہے وزیراعظم صاحب کی اور اس پہ عمل ہوگا اور مشاورت کے ساتھ ہوگا شکریہ حبائید میرے پستانی و آخر میں یہ مشکل وقت ہے ہمارے لئے نہیں صرف دنیا کے لئے مشکل وقت ہے اور ہمیں سب کو رمضان کا مہینہ خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کریں دو نفل پڑھ کے کہ جس طرح کی باہر طبائی میں جیا ہے اللہ نے پاکستان کو اس طبائی سے بچایا ہوا ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے حالات اسی طرح اچھے رہیں گے برے بھی ہو سکتے ہیں پہلے تو ہم سب کو یہ فیصلہ باحثیت قوم کرنا چاہیے انشاءاللہ جو بھی آگے ہوگا ہمیں قوم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے ایک کہ اس کا سارا بوجھ ایک کمزور طبقہ اٹھائے جو جو آگے جس کی زندگی مشکل میں انہی کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم کم سے کم بوجھ ڈالیں اپنے غریب طبقے کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ اس کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا وہ وہ غریب طبقہ ہے اس وقت لوگ جو پہلے بڑی مشکلوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ ہے لہٰذا میری سٹیٹ کی میری 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 ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری اس طبقے کے اوپر ہے کہ ان کے اوپر کب سے کم بوجھ پڑے تو یہ جب ہم یہ جب کھول رہے ہیں اور اس کے پر کئی مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جی لوگوں کی جانے خطروں میں ہیں کرونا سے بھی ہم نے لوگوں کو بچانے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو اس وقت لوگوں کی وجہ سے جان خطرے میں ہیں کئی اور اپنی ڈاکٹر فیصل نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ کرونا سے ہم بچاتے بچاتے ہیں ٹی بی پھیل رہی ہے پاکستان میں ٹی بی کا بہت بڑا خطرہ ہے وہ ایک اور بیماری ہے بچوں کی بیماری ہیں ساف پانی نہیں ملتا تو ساری توجہ جب یہاں گئی ہے تو بہت اور اور بیماریاں بیچ پہ رہ گئی ہیں مثلا کینسر ہے ہمیں وہ بھی کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے جسے لوگ مرتے تو کیونکہ ساروں کی لذر ادھر پڑ گئی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو بیلنس کریں یہ ایک ایک مشکل راستہ ہے یہ دنیا اس میں سارا وقت یہی سوچ رہی ہے وہ ملک جدر نیو یارک جدر دن میں ہزار لوگ مر رہے ہیں جدر بیس ہزار لوگ مر چکے ہیں جدر حالات ایسے ہیں کہ اسپطال بھرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے بھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی ہے کیوں کھول لیا کیونکہ وہ بھی امیر ملک بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کرونا کے اوپر ایک طرف سے لوگوں سے یہاں سے بچائیں جو دوسری طرف ایک معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ جاتا ہے جو اس کا اثرات جاتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے آگے معاشرے کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے تو لہٰذا یہ ساری دنیا بیلنس کر رہی ہے ہم بھی وہی بیلنس کر رہے ہیں یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ ہم کرونا کے اوپر بھی نظر رکھیں اور پھر وہ جو غریب طبقہ جس کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہو اس سے کیسے بجائیں میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور میں پھر سے یہاں سانیا ڈاکٹر سانیا کو مبارک دیتا ہوں اور خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں میں اتنے کم وقت میں اور اتنی شفافیت سے بانٹا ہے لیکن اور بھی ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں اور وہ کر رہے ہیں میری جو سکیم ہے اب سب کو آپ کے پاس وہ ہم نے وہ اڈریس دے دیا اپنی ویب سائٹ کا کوئی بھی اس کے پر ریجسٹر کر سکتا ہے صرف یہ بتانا ہے کہ اگر میری نوکری چلی گئی ہے کرونا کی وجہ سے تو میں صرف یہ بتانا پڑے گا کہ میں کدھر کام کرتا تھا اور میری نوکری گئی ہے تو انشاءاللہ میرا جو پرائم منسٹر کا ریلیف فانڈ ہے اس سے اور اسے جو ایک روپیہ عوام دے رہی ہے چار روپیہ گممنٹ دے رہی ہے وہ سارا فانڈ صرف ان لوگوں کی طرف جائے گا جو بے روزگار ہوئے ہیں اس وقت میں تو اس کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں ابھی کافی ریسیٹ اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اسی طرح جس طرح احساس کیش ٹرانسپر سے پیسہ گیا ایمرجنسی اسی طرح انشاءاللہ ان کو میں آپ آپ سب کو پیسہ اس پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے دوں گا ہم نے دوسری طرح پوری کوشش کی کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی ہے تقریباً بتالیس ستر تالیس روپے ڈیزل کی کم ایک قیمت ایک مہینے میں کم کی ہے پر لیٹر اور پٹرول کی تیس روپے لیٹر کم کی ہے ہمارا اس وقت پٹرول اور ڈیزل مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے سارے برے صغیر میں سب سے سستہ بکرایا ہمارا پٹرول اور ڈیزل اور وہ اس لیے کہ آپ پہ کم بوجھ پڑے لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑے اب یہ جس طرح جس طرح ہم آپ یہ بزنسز کھول رہے ہیں انڈسٹر کھول رہے ہیں میں آخر میں پھر آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا کا مقابلہ یہ قوم صرف کر سکتی ہے ہم پولیس کے ڈنڈے کے زور پہ آپ سے نہیں جا کے کہیں گے کہ یہ ایس او پیز کے اوپر آپ چلے ہیں نہیں ہم آپ پہ ذمہ داری ڈالیں گے جو ہمارے یہ وولنٹیر فورس بنی ہے کرونا ٹائگرز کی فورس ان کو میں آج پہلے تو یونین کاؤنسل میں آپ سب کو ڈسک رکھنا چاہیے جو بھی اس یونین کاؤنسل میں لوگ بے روزگار ہوئے ان کی ریجسٹر کریں اور ان کو ہمیں ہمارے ہمارے اس ویب سائٹ پہ بھیجیں تاکہ ہم ان کو پیسے دے سکیں دوسرا آپ سب کی وولنٹیرز کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک جائیں ان کو سمجھائیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تو آہستہ اس سے سمجھ آ جائے گی لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اوپر سے ڈنڈے کے زور سے آپ سب کو سمجھائیں آپ سب کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ آپ سب کو نقصان ہوگا یہ کوئی حکومت کو نقصان نہیں ہوگا اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ ہم جتنی جلدی اگر ہمارا کاروبار شروع ہو جائے اور ایس سو پیز کے مطابق کاروبار شروع ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو نوکریہ ملیں گی کیونکہ حکومت تو آپ کتنا پیسہ دے سکتی ہے حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو میں آخر میں اس امید سے کہ اب سے جو پرسوں سے ہم یہ لوگ ڈاؤن جو پارشل لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کھول رہے ہیں میں آپ سب کے اوپر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب ذمہ داری لیں گے اس کی ناظرین گفتگو سن رہے تھے آپ وزیراعظم عمران خان کی کرونا کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں سارے خیال کر رہے تھے ہفتے کے روز سے یعنی پرسوں سے مرہبار لوگ ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چھوٹے کاروباری طبقے کی مشکلات کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں کاروباری شعبوں کے لیے بنائے گئے ایس او پیس پر عمل کرنا لازمی ہوگا اس کے علاوہ کرونا کے حوال اسے فیصلے صوبوں کے ساتھ مشاورت سے کیے گئے ہیں اس حوال اسے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد نوید عزر سے جو کے نمائندہ پی ٹی وی نیوز ہیں اس حوال اسے ہمیں آگاہ کریں گے جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں نوید عزر بتائیے گا اپ ڈیٹ کیجئے گا ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے پرسوں سے مرحلہ وار لوگ ڈاؤن کو کھولنے کا اس کے علاوہ چند دیگر فیصلے بھی کیے گئے ہیں تفصیلات آپ کے پاس ہیں ہم اپنے ناظرین کو اس سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وزیراعظم عبران خان کا ہفتے کے روز سے مرحلہ وار لوگ ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی دیگر حضر نوید عزر سے ہم رابطہ قائم کریں گے اور اس حوالے سے مزید ان سے گفتگو کریں گے ناظرین دازہ درین میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں نو مائی کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا جانا تھا کہ لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نوید عزر اس وقت ٹیلی فون لائن پر مات ساتھ موجود ہیں نمائندہ پی وی نیوز ہمیں بتائیں گے ایک اہم فیصلہ کیا گیا نوید عزر لیکن ساتھ ساتھ ایسو پیس پر عمل درامت بھی کرنا ہوگا اور مرحلہ وار کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس کچھ تفصیلات تو عوام تک بلا واسطہ پہنچ چکی ہیں آگاہ کیجئے گا جی بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ آج بڑا ایک فیصلہ ہوا ہے جو کہ گزشتہ آپ کو بتا ہے کہ تقریبا یہ دوسرا مہینہ جارہا تھا لائنڈاؤن کے حوالے سے لوگ کافی خاطر خواب پریشان تھے اور خاص طور پر چھوٹا طبقہ جو ہے اس کو اس طورتحال میں مشکل کا سامنا تھا اور وزیراعظم بارہ مرتبہ اس بات کو کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹا طبقہ ہے اس کو متاثر ہونے سے ہم نے بچانا ہے تو آج ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہفتے سے یعنی کل سے پرسوں کا روز جو ہے یعنی ہفتے کے دن سے پارشل لائنڈاؤن جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے اور اس میں خاص طور پر جو چھوٹی جو شاپس ہیں اور جس میں تعمیرات سے متعلقہ جو دکانے ہیں انہوں کو ابھی allow کیا گیا ہے کہ وہ شاپس کھلیں گی اور وہ ٹائم رکھا گیا ہے کہ صبح و فجر کے بعد یعنی سہری کے بعد سے لے کے پانچ بجے تک اور ہفتے کے پانچ دن یہ جو مارکٹیں ہیں وہ کھلی رہیں گی اور اس میں ایک بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ ایسو پی حکومت کی طرف صرف جاری کی گئی ہے طریقہ کار کہ کس طرح سے وہ شاپس کی پر جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں اسے باہر صورت دکانداروں کو بھی اور لوگوں کو بھی عمل کرنا ہے اور وزیراعظم نے آج بڑی کھل کے یہ بات کی کہ اس وقت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ذمہ داری کا خود مظاہرہ کریں انہوں نے کہا کہ پولیس فورس ادارے یا حکومت ہے وہ کسی کو زبردستی روک نہیں سکتی ہم صرف لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور اس پہ عمل درامت انہوں نے خود کرنا ہے پاکستان کے جو عداد و شمار ہیں اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ خطے اور انٹرنیشنل تناظر میں الحمدللہ پاکستان کرونا کے حوالے سے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں یہ بیماری جو ہے اس قدر نہ پھیلی ہے اور نہ ہی لوگوں کو اس کا نفران ہوا ہے حالبتہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں کہ ٹرانسپورٹ یا ٹرانسپورٹیشن کی حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا شاید کچھ کنسرنز ہیں کچھ تحفظات ہیں ٹرانسپورٹ کو کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا جی بالکل انہوں نے کہا کہ ایس او پی جو ہے اس کے تناظر میں اگر ایس او پی کے اوپر عمل ہو تو کیونکہ وزیراعظم کو یہ کہنا تھا کہ جو لوگ پیسے والے ہیں وہ تو اپنی گاڑیوں پہ جا سکتے ہیں مگر وزیراعظم نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میرا خیال ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی کھولنا چاہیے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایس او پی کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی کھولا جانا چاہیے فیصلوں کے حوالے سے انہوں نے مختلف جو وزراء اور دیگر جو ٹیم تھی ان کو کہا کہ اس کی تفصیل سے وہ اگاہ کریں تو وزیر منصوبہ بندی انہوں نے بتایا کہ صوبوں سے مشاورت وہ مختلف پوائنٹ اگر سے کی گئی ہے اور اس میں چند چیزیں ہیں جو انہوں نے اس میں بیان کی ہیں کہ چودہ اپرل کو تعمیراتی سنت اس کو کھولا گیا تھا اور اب اس کے دوسرے محلے کے تحت چھوٹی مارکیٹوں کو کھولنے کی اجازت کی جاری ہے اس میں انہوں نے یہ بھی تفصیل بتائی کہ شہائے ضروریہ کے علاوہ تمام جو کاروبار ہیں وہ ہفتے میں دو دن بند رہیں گے یعنی پانچ دن کھولیں گے سات دن کی وجہ اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ منخب جو ہسپتال ہیں کیونکہ ایک بڑی بات انہوں نے میں آئی تھی کہ اوپیڈی جو ہیں اس کی وجہ سے ان مریضوں کو بڑی مشغلات کا سامنے ہیں جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے دیکھر جو مسائل ہیں تو منخب ہسپیٹل جو ایس اوپی کے اوپر عمل کر سکتے ہیں جہاں ایشو نہیں یہ وہ دکھا جائے گا کہ کرونا پھیلنے کا خطشہ نہیں ہے انہیں ہسپتالوں کی اوپیڈی کو بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پھر اس چیز پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان سی او سی میں اس بات پر بھی تفاق ہوا کہ سکول جو اکتیس مئی تک بند رہے ہیں ان کو ڈیڑھ ماہ مزید جو کہ شفقت محمود صاحب نے بتایا کہ پندرہ جولائی تک وہ بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا نمی نظر میں اسی حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جو سکول جائیں یا تعلیمی ادارے ان کے حوالے سے لوگ ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا ہے اور اب امتحانات بھی نہ دینے ہوں گے نمی دسویں اور گیارویں جماعت بانی جماعت کے جو طلبہ ہیں وہ بنا امتحان کے پروموٹ ہو جائیں گے یا یونیورسٹی میں یا کالوجز میں ایڈمیشن لے سکیں گے کیا وجہ ہے دیر اتنی ہو چکے کیا ممکن نہ تھا امتحانات لینا جی بلکل اس میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ درپیش تھے ایک تو یہ تھا کہ مشروط کر کے بھی کھولا جاتا تو پھر بھی اس میں امکانات تھے تو اس وجہ سے حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو جو چھوٹیاں ہیں ان تلیمی داروں کی اکراف دی بورڈ یونیورسٹی ہیں ابھی اس میں تمام تلیمی دارے شامل ہیں وہ پندرہ جولائی تک بند رہیں گے اور بورڈ کے امتحانات چکے بورڈ میں نائنس ٹینس اور الیونس جو ہیں ان کے امتحانات ہوتے ہیں اس میں جس نے نائنس جو ہے وہ پاس کی ہوئی ہے اور اس کے پاس وہ نمبر کی ریشو ہے اسی کے مطابق اس کو پرموٹ کر دیا جائے گا اور اسی طرح دیگر جو کلاسز ہیں ان کا یعنی یہ پاکستان کی حسطی میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہے کہ وہ امتحان بھی بغیر ان کو پچھلے ریزلٹ کی بنیاد پر آگے پرموٹ کیا جائے گا نوید عزر جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے بھی معلومات دی گئی ہیں اور جو مطلوبہ مقدار یا تعداد ہے اس کے مطابق پاکستانیوں کو لائے جا رہا ہے بیرونی ممالک سے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ بلکل وزیراعظم کے معاملے سوسی قومی اسلامتی جو ہیں انہوں نے اس بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا انہوں نے ایک تو شکریہ دا کیا بیرون ملک پاکستانیوں کا جو اس وقت باہر بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان وطن واپس آنا چاہتے ہیں مگر ظاہر ہے مختلف خیرت و پیز کی وجہ سے ابھی تک وہ واپس نہیں ہے اور وہ تحمل کم ظاہرہ کر رہے ہیں اس پر انہوں نے ان کا شکریہ دا کیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک ہزاروں پاکستانیوں کو وطن واپس لائے جا چکا ہے انہوں نے کہا کہ خلیدی ممالک جو ہیں وہاں مزدور طبقہ بڑی تعداد میں ایسا بیٹھا ہوا ہے جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیرون ملک سے جب کوئی بندہ پاکستان لائے جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے پھر اسے کرنٹینہ میں جو ہے منتقل کیا جانا ہوتا ہے اور یہ پاکستان نے بڑی کوشش کے بعد پچھلے ہفتے جو پیس کی ہے وہ ساڑھے سات ہزار کر لی ہے انہوں نے کہا کہ ساڑھے سات ہزار لوگ جو ہیں آئندہ ہفتے مختلف ملکوں میں امریکہ ملیشیا عراق اور دیگر جو ملک ہیں ان میں سے پاکستان آئیں گے اور کوشش ہے کہ ہر پاکستانی جو واپس آتا ہے اس کا ٹیسٹ کر کے اسے کرنٹینہ میں رکھا جائے اور پھر اسے بحفاظت اس کے گھر بھیجا جائے انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو مشکلات میں رکھنا نہیں چاہتے مگر یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کی صحت کا خیال بھی رکھا جاؤ جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں ہماری کوشش ہے پندرہ ہزار تک اس طرحیت کو بڑھا لیں ایک اہم ذمہ داری عوام پر آئیت کی گئی ہے کیونکہ بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اس لوگ ڈاؤن کو کھولنے کا مرحل آوار ہے لیکن بتائیے کہ وہ ایس او پیز کیا ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جن کو عوام نیراک کرنا ہوگا اس وائرس سے بسنے کے حوالے سے سوبر بیسیکلی یہ ہے کہ اس وقت جو ایس او پی رکھا گیا ایک تو سوشل ڈسٹنس ہے سوشل ڈسٹنس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک مخصوص جو حکومت نے لائن دی ہوئی ہے کہ اتنا فاصلہ دوسرے سے رکھنا ہے بلکہ اس کے لیے انہوں نے کاروباری مقامات پر دائرے بھی لگائے ہیں مساجد کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر یہ عمل درامت کروایا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ یعنی کسی چیز کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا اور جو ہینڈ سینٹائزر ہے شاو کیپر کے لیے بھی یہ رکھا گیا ہے تو حکومت مزید فرنش کرے گی ظاہر ہے ان کو جب انسٹرکشن دی جائیں گی ذکانے کون نے گی ایک دن دیا گیا ہے کل کا دن ہے اور پرسوں سے یہ کاروبار زندگی سٹارٹ ہوگا تو اس میں زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے نہ ہوں اور سوشل ڈسٹنس کو یقینی بنایا جائے اس کے علاوہ ہینڈ سینٹائزر جو ہے وہ شاو کیپر اس کو اس کا استعمال کریں اور یعنی وہ تمام احتیاطی تضاہ بھی رہیں وہی ایس اوپی ہے وہ اختیار کی جائیں جس سے اس بیماری کے پھیلاؤں کو رکا جائے اور کاروبار زندگی بھی چلے اور یہ بیماری بھی نہ پیلے ایک اور اہم فیصلہ کیا گیا ہے جو دیگر امراض کے حوالے سے اوپی ڈیز کا کھولا جانا ہے ایک بڑا فیصلہ ہے کیونکہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہمارا صحت کا شعبہ ہے وہ خاص طور پر ڈیڈیکیٹ ہو چکا تھا کورونا کی حوالے سے لیکن اب جو دیگر امراض ہیں ان میں مفتلہ جو لوگ ہیں اب وہ بھی ہسپیٹل جا سکتے ہیں اپنا علاج معالجہ کرا سکتے ہیں جی بلکل اس میں بھی انہوں نے کچھ ایک شک رکھی ہے کہ ان ہاسپیٹل کو کیونکہ بعض ہاسپیٹل ایسے ہیں جن کی اوپی ڈی اور دیگر جو ان کی ورکنگ ہے اس میں یہ دیفرنشیئٹ اسے کرنا وہ مشکل ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جو منتخب ہاسپیٹل ہیں ایسے ہاسپیٹل جہاں پہ یہ ممکن ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری لیبز نے جو پرائیوٹ لیبز بھی ہیں اور پرائیوٹ ہاسپیٹل بھی ہیں اس نے کورونا کے لیے ارق سے اپنا ایک حصہ مختص کر دیا تاکہ لوگ وہاں آئیں اور دیگر پیشنٹ ان پیشنٹ کے ساتھ جو ہے جنرلکس اپنا ہو اور مسائل جنرلے تو اس طرح ان ہاسپیٹل کے پاس یہ کپیسٹی ہوگی ان کی اوپی ڈی جو ہے اس کو بھی کھولنے کا فیصلہ کر دیا گیا اور اس میں جوہرے کچھ ہاسپیٹل فوری طور پر ان کی اوپی ڈی سٹارٹ ہو جائے گی کچھ کچھ ٹائم کے بعد جب اپنا انتظامات کر لیں گے تو وہاں بھی اوپی ڈی شروع ہو جائے گی اور دیگر جو مریض ہیں عام امراض کے جو وزٹ کرتے ہیں ہاسپیٹل کا وہ آسانی سے اپنے مسائل کا حال جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں محمد نویدیہ صاحب بہت شکریہ نمائندہ پی ٹی وی نیوز ہمیں آگاہ کر رہے تھے آج کے ہونے والے اہم فیصلوں کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور ان کی ٹیم نے کرونا کی موجودہ صورتحال میں اظہار خیال کیا ہے اور ہفتے سے یعنی برسوں سے مرحلہ وار لوگ ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے البتہ تعلیمی ادارے پندھنا جولائی تک بند رہیں گے عوام پر ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے عوام میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم کورونا سے بچتے ہوئے اپنے معاشی پیئے کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں تازہ ترین میں فیل وقت اتنا ہی بڑھیں گے کرنٹ فیرز نشریات کی طرف ہمارے ساتھ رہی گا